السلام علیکم رمضان و مبارک آٹھا روزہ اور دوسرا جمعہ بعد مبارک آج جوٹی سے آئی عبادت کر رہی تھی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ویڈیو نہیں بنا پاتے ہیں آپ سے باتچیت بھی نہیں ہوتی تو آج کچھ ٹائم تھا تو سوچا کہ تھوڑی آپ سے باتچیت ہو جائے تو آج جو ہے جمعہ ہے جمعہ کے بارے بہتر سپیشل ہے کہ آپ سے سلام کی حدیث کے مطابق جمعہ تو آپ سے سلام جو ہے بہت زیادہ جو ہے اعتمام سے عید کی طرح منایا کرتے تھے تو کچھ میں بھی ان سنت کو فالو کرتے ہوئے جمعہ جو ہے بہت احترام اور اعتمام سے مناتی ہوں تو جمعہ کو ویسے تو سب لوگی ہی اسپیشل عبادت کرتے ہیں لیکن میری ایک پہلے بھی ویڈیو تھی اور آج میں پھر اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ میں جو ہے جمعہ کے دن جو ہے رمضان مبارک میں تو صلاة تذبیر ضرور پڑھتی ہوں ویسے تو روایت میں آتا ہے کہ بارہ بجے سے پہلے جو ہے وہ پڑھنی چاہیے لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں جو ہے جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی ادا کر لیتا ہوں کیونکہ کہیں کہیں لکھاوا ہے کہ وقت نہ ہونے کی صورت میں ادا کر سکتے تو میں اس کو بدنظر رکھتے ہوئے اس کو جمعہ کی ظہر کی نماز کے ساتھ ہی صلاة تذبیر ہے احتمام کرتی ہوں ادا کرتی ہوں میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لئے کی جاتی ہے اور رمضان مبارک تو وہ افضل مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے نوافل کا بھی جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہے یعنی کہ ایک ایک نیکی ہے ستر ستر گناہ اس کا ثواب مل رہا ہے تو کوئی موقع ایسا نہ جائے کہ ہم کوئی نیکی چھوڑ دے اور ستر گناہ کا جو ہے اپنا نقصان کر بیٹھے تو یہ میری عقیدہ ہے ایمان ہے میری سوچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نیکی پھیلائے اور یہ ویڈیو بھی اسی نیکی کو مدنظر رکھتے ہوئے بنا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے اور وہ نیکی اس کے شوق میں مبتلا ہو کر صلاة و تذبیر کی ادائیگی کریں تو اس کے توسل سے میری بھی نامہ اعمال میں کچھ ہے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو ہے رمضان مبارک میں نہیں عام طور پر سورہ کیف کی اس کے میں نے پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی سورہ کیف کی تو میں ہر جمعے کی نماز کے بعد جو ہے جمعے والے دن میں پڑھتی ہوں اور رمضان مبارک میں بھی پڑھ رہی ہوں اور اس کی علاوہ جو ہے میں جو یہ ہے ایک وظیفہ ہے یہ بھی لازمی پڑھتی ہوں اور اس وظیفے میں ہیں یاسین سورہ ملک سورہ مضمل آیت الکرسی دعا امن اور دروشریف درد دنجینا سیدلک استقفار یعنی کہ یہ پورا ایک اہم و کمل وظیفہ ہے تو یہ بھی میں پڑھتی ہوں کیونکہ میں ہی سوچتی ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے کوئی ایسا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں اور آپ بھی کر ہی رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک میں نے نیکی کی نیت سے یہ ویڈیو بنائی ہے تو امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے اور ابھی وقت ہی بہت کم ہے کام زیادہ ہے تو آپ سے بات چٹ کرنے کے دل چاہ رہا تھا تو آج بات بھی کر رہی ہوں اور سب کو میرا سلام بھی ہے اور ابھی کچھن کی طرف بھی جانا ہے ٹائم عبادت کے بعد ٹائم تو جو ہے بہت شوٹ سا ہی رہ گیا ہے کچھن کی طرف جانا ہے کچھن کی بھی تیاری ہے تو یہ ہے کہ جمعے کی توسن سے آج ایک دعا ہے میری اور آپ سے بھی یہ ہے دعا کی درخواست ہے کہ جمعے کی دعا ہے اس میں آج کل سو رہی ہوں سب لوگ بہت پریشان ہیں راشن کو لے کر بچوں کی عید کی تیاری کو لے کر گرے نمہ عمرات بیل روزگار سوئے سب پریشان ہیں تو ضرور ضرور آج کی دعاوں میں دعا میں آپ بھی یاد رکھیے گا مجھے بھی یاد رکھیے گا میں انشاءاللہ سب کے لئے امت المسلمہ کے لئے بھی کروں گی اور اپنے خالد بندوں کو جو میرے آج پاس کے خاص ہیں ان کے لئے بھی کروں گی اور آپ کے لئے بھی انشاءاللہ جو میرے سبکرائبر ہیں ان کے لئے بھی کروں گی اور میرے سبکرائبر سے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرے تو سب کے لئے کریں کیونکہ بہت پریشانی ہے لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی اسٹریس یا اٹینشن میں مبتلا ہے تو سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت ادا فرمائے اور سب کو جو ہے روزگار ادا فرمائے روزی ادا فرمائے اور سب کے آپس میں انڈرسٹیننگ ہو گھری لوگ پر آمن ہو سب کے گھر میں آمن ہو تو یہ دعا ہے اس کے ساتھی جو ہے میں اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے ایک درخواست کے ساتھ چلتی ہوں ویڈیو آج کے لئے بنانے کا بہت کم ٹائم ملتا ہے اس کے لئے معذرت ہے تو آج بہت چھوٹی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو میری ویڈیو سے آج آتی ہے تو اسے جو ہے آپ لائک کر لیا کریں اور سبکرائب کر لیا کریں شیئر کر لیا کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا آج کے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ